سلام علیکم ناظرین ڈراما سیل جانری سار کے نیکسٹ اپزورڈ میں آپ دیکھیں گے دعا کشمالا سے کہتی ہے کہ کشمالا جی آپ کو اس گھر میں سب اتنی محبت کرتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لیکن کشمالا کہتی ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے مجھے صرف تم سے مسئلہ ہے اگر تم نوشیوہ کی زندگی سے دور چلی جاؤ نا تو ہم دونوں کے بیچ میں ان افرتیں بھی ختم ہو جائیں گی لیکن وہی دوسری طرف جب فیضہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اس کی شادی کر دوں لیکن فیضہ کہتی ہے ہاں یہ تو اچھی باتیں کوئی ہے نظر میں رشتہ آپ لوگوں کے لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں تو کر دوں لیکن اس نے ایک ٹائم بوم ہمارے سر پر لگا دیا ہے کہ جب تک میں پڑھائی مکمل نہیں کر دوں گی جب تک میں کہیں شادی نہیں کروں گی اس کے بعد سنبھل جب اپنے شوار کو بار بار کال کر رہی ہوتی ہے تو وہ کال اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی کا نیچر کے بارے میں پتا تھا اور یہ پتا ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے نکاح کیا تو سنبھل کہتی ہے کہ آپ پشتا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی مجھے پشتانے پر مجبور کر رہا ہے اس کے بعد جب دعا کپڑے اس طریقہ رہی ہوتی ہے لیکن اسی ٹائم پر اسے کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ گڑ جاتی ہے اور ایک دم دم نشوہ روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دعا فرش پر بھی ہوش پڑی ہے اور وہ دعا کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن وہ اس بات کی طے تک پہنچی جائے گا کہ آخر دعا کے ساتھ ہی معاملت کیے کس نے ہے